شیئر مارکٹ ورسیز کرپٹو مارکٹ اس ٹاپک کے لیے بیس کمنٹس آئے اور قریب تین سو پہتر لوگوں نے ان کمنٹس کو لائک کیا ہے شیئر مارکٹ کو آپ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہو کرپٹو مارکٹ کو بھی گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہو شیئر مارکٹ ہنڈر پسند لیگل ہے کرپٹو مارکٹ کافی حد تک لیگل ہے پوری طرح سے نہیں جب بھی آپ کسی کمپنی کا شیئر کرتے ہو تو آپ اس کمپنی کے پارٹنر بنتے ہو تو کمپنی کا اگزیسنس ہوتی ہے پورے انڈیا میں کہیں نہ کہیں پر وہ اگزیس کرتی ہے آپ جا سکتے ہو اس کمپنی کے اندر دیکھ کر کے آپ اس کے ایک حصے ہو لیکن کرپٹو مارکٹ کیا ہے صرف نمبر سے اس کی کوئی اگزیسنس نہیں صرف نمبر جس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے ڈیٹ نہیں سکتے شیئر مارکٹ چلتی ہے نیوز سے خبروں سے کرپٹو چلتی ہے ایلان مس کے ٹویٹ سے اسے ٹویٹ کے ہم آپ بٹکوائن بیچ رہا ہوں اور مارکٹ نیچے آپ شیئر اپنے گھر پہ نہیں بنا سکتے آپ پیسے کو ضرور ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہو ڈپلیکیٹ منی بنا سکتے ہو آپ کانٹرپیٹ منی آپ بنا سکتے ہو کرپٹو چاہو تو آپ گھر پہ بنا سکتے ہو اس کو مائننگ کہتے ہیں یہ لیگل ہے شیئر مارکٹ کی چارٹس اگر آپ گروہ میں جا کے پانچ پسر میں جا کے زرودہ میں جا کے کہیں سے بھی دیکھتے ہو ایک جیسے چارٹس ہوتے ہیں بلکو کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن کرپٹو کی ایک چین میں جا کے آپ بٹکوائن اور باقی کوئن کا اگر آپ ریٹ دیکھو تو ہر ایک میں اوپر نیچے ہوتا ہے کسی میں سمیلر نہیں ہوتا شیئر مارکٹ بہت مولٹائل ہے شیئر اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کرپٹو مارکٹ حد پار مولٹائل ہے اس کو آپ ایسے مانے کہ شیئر مارکٹ جو ہے وہ مالگاڑی ہے دیرے 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 اس کے ساتھ نے کرپٹو مارکٹ ایک دب بلیٹ ٹرین ہے زوب کی طرح چل رہی ہے شیئر مارکٹ کی اگزیسنس ہے ورڈ کے اندر چار سو پان سو چھ سو سال سے انڈیا میں شیئر مارکٹ سٹارٹ ہوئی تھی جولائی ایڈین سیوری فائیب میں آپ سے سو سو ڈیٹھ سو سال پہلے کرپٹو مارکٹ اس کو سٹارٹ ہوئی صرف تیرہ سال ہوئے دو سار نوک اندون سٹارٹ ہوئی ہے جس کے کانس اس کے فنڈاملز کا کچھ نہیں پتا یہاں پر آپ کو ٹیکنکل کیا آپ کو فنڈاملز سب کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ مارکٹ بہت پرانی ہے جتنے بھی شیئرز ہیں وہ بہت پرانے ہوتے ہیں شیئر مارکٹ میں اگر آپ پیسہ کوئی بھی آپ ٹرانسٹر کرتے ہیں اپنے سیمکس کاؤنٹ سے ٹرینڈ کاؤنٹ کے اندر تو آپ کے کوئی چارجز ہی لگتے ہیں اسی پرکار سے کرپٹو مارکٹ میں بھی اگر آپ پیسہ اپنے ٹرانسٹر کرتے ہیں بینک سے وہاں کی بولٹ کے اندر تو کوئی چارجز نہیں لگتے ہیں مہیں پر شیئر مارکٹ سے اگر آپ کوئی بھی شیئر لے کر کے اپنے ڈیمیڈ اکاؤنٹ میں ڈالتے ہو تو اس کے تھوڑا چارجز لیے جاتے ہیں اسی رنگ سے ٹرپٹو مارکٹ میں بھی آپ کوئی بھی کوئی کوئن کھڑتے ہو بیس تو اس کا ایک چھوڑا چارج آپ سے ضرور لیا جاتا ہے ایک بہت بڑا فرق ہے کہ شیئر مارکٹ کھلتے ہیں سوہ نو بجے اور چلتے ہیں سارے تین بجے تک جبکہ آپ کے کپٹو مارکٹ جو ہے وہ چوبز گھنٹے ٹوڈی پور انٹو سیور انٹو سیور انٹو تری سک فائب دے ہو لی ہے ہر وقت کے آن ہے اس کا فائدہ بھی اس کا نقصان بھی ہے فائدہ کیا ہے شیئر مارکٹ کو ریگلیٹ کرتی ہے بی ایسی این ایسی اور وہ آپ کو سیرلے سنڈے کی چھٹی دیتی کہ جاؤ اپنے پریبار کے ساتھ میں ٹائم سپنڈ کرو صبح صبح آپ سوہ نو مجھے آئے ہو سارے تین بھی چھٹی اب جاؤ اپنے پریبار کو اپنے آپ کو اپنے جم کو ٹائم دو لیکن نحاں پر فائدہ بھی ہے اگر آپ بزنس میں ہو تو اس ٹائم کو نکالو جب آپ کے بعد ٹائم ہے نکال سکتے ہو لیکن یہاں پر دن کا رات کا اگر آپ ارگنائز نہیں ہو کچھ نہیں پتا کس وقت آپ سو رہے ہو جاگ رہے ہو یہ ایک اچھی بات بھی ہے گلت بات بھی ہے یہاں پر آپ ارگنائز ہو سٹرکچرڈ ہو پلانڈ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کب مارکٹ کھلنی ہے کب بند ہونی ہے یہاں پر زندگی کچھ نہیں زیادہ لوگ کی زندگی بکھر کر کے رہ جاتی ہے لیکن اگر آپ ارگنائز ہو اور ایک لیمیٹڈ ٹائم ہی دیتے ہو تو کرپٹو بہت اچھی ہو سکتی آپ کے لیے تو شیئر مارکٹ بی ای سی انہی ہم انڈینز کے لیے بنی ہے یہ پورے ورڈ کے حساب سے بنی ہے پورے ورڈ کے لیے بنی ہے دونوں مارکٹ میں کتنا کتنا پیسہ انویسٹڈ ہے شیئر مارکٹ میں بہت پیسہ انویسٹڈ ہے لیکن کرپٹو مارکٹ کے اندر آپ ایسا سمجھ کے چلو کہ یہ ہے کتب منار اور یہ کیا ہے یہ ہے برج خلیفہ اتنا پیسہ انویسٹڈ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ پورا ورڈ لگا ہوا ہے ایک بہت بڑا فرق مانی ہے کہ آپ اگر شیئر مارکٹ میں ایک لڑ کماتے ہو کہیں اور کسی اور بزنس کے اندر ایک لڑ گوا دیتے ہو تو کیا ہوا ایک لڑ گوایا اور ایک لڑ اپنے یہاں پر کمایا تو گورنمنٹ آپ سے انکمڈیس کرتا لے گی زیرو کچھ نہیں لے گی لیکن کرپٹو کے اندر جو چھے منہ پہلے بجٹ آیا تھا اس کے حساب سے اگر آپ ایک لڑ روپے اس میں کماتے ہو اور ایک لڑ روپے کہیں آپ نے گوایا تو گورنمنٹ کہتی ہے جو گوایا وہ تو گوایا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر اپنے جو ایک لڑ کمایا ہے اس کا تیس لاکھ روپے نکال دو تو وہاں گوایا وہ الگ یہاں جو آپ نے کمایا اس کا بھی تیس لاکھ روپے گورنمنٹ کو دینا پڑے گا جبکہ یہاں پر اگر آپ نے ایک لڑ کمایا ایک لڑ گوایا تو یہاں پر کیونکہ گوایا وہ وہاں سے ایڈرس ہونے کے کہنے سے آپ کے تیس لاکھ روپے سیدھا بچ جاتے ہیں جو کی اس بات کا دھو تک ہے کہ شیئر مارکٹ میں رہنا سمجھ داری ہے لیکن کرپٹو میں جانا آپ کو نقصان دے سکتا ہے آپ نے بیٹ کوئن کھڑتی ہوئے اگر کوئی رانگ ایڈریس ڈال دیا رانگ کوڈنگ ڈال دی اس کے جو پروموٹرز ہیں فاؤنڈرز ہیں وہ بھی چاہے تو کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا کوئی اس نہیں آپ کا رانگ ایڈریس گیا تو گیا تھاکر تو گے ہو لیکن یہاں پر کوئی بھی گلتی ہوتی ہے تو ان ایسی ہے بی ایسی ہے گمیٹ ہے کوٹ ہے کچھریہ ہے شیئر مارکٹ کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا انکم کمانا چاہتے ہو فار ایکس میں بھی ٹریڈ کیجئے اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے فار ایکس ٹریڈنگ پلیٹ فارم xm.com نے فائدے سنیے پہلا اس ایک ہی پلیٹ فارم سے فار ایکس میں سٹاکس میں کرپٹو میں میٹل میں اور کئی اور جگہ پر انڈرز کر سکتے ہو دوسرا یہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم سیف ہے سیکیور ہے تیسرا پیسہ ڈیپوزٹ کرنا ہے بیڈراؤ کرنا ہے آپشن سنتے جائیے یو پی آئی ہے پون پے ہے جی پے ہے پی ٹی ایم ہے نیت بینکنگ ہے دینوں اور آپشن ہے چوتھا ان کا کسٹمہ سپورٹ ایسا ہے جیسے کوئی پروفیشنل بروکر ساتھ میں بیٹھ کا ہیلپ کر رہا ہو پانچوان ڈیم اکانٹ بنا سکتے ہو پہلے سی کو فٹ ٹریڈ کرو چھٹا یہ آپ کی مین انکم بن سکتی ہے ساتوان ان کے پلیٹ فارم پر آپ کو بہت سارے آفرز بھی دکھیں گے آٹوان یہاں پر آپ کو xm.com بونس بھی دیتا ہے نوان ان کے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے کوئی ٹرمزنگ کنڈیشن نہیں ہے ایس ایم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو اور ٹریڈ کرنا شروع کرو سکتے ہیں ٹاپک میں واپس سٹاک مارکٹ بولٹائل ہے یہاں پر اگر اپنا دس زار بھی لگاتے ہو تو بیس زار ہوتے ہوتے کچھ ایک مہنے لگ جاتے ہیں یہاں پر آپ نے دس زار لگایا اور ہو سکتا وہ دس زار کا سیدھا پچھا زار ہو جائے یا ہو سکتا ہے اگر آپ کو آپ کو بتایا تھا بھی کہ شہر مارکٹ کی انکم سے آپ کو ٹیکس لگ سکتا ہے آپ کو کرپٹو کے اندر ٹیکس لگتا ہے جو کی گرمنٹ لے گی لے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری گرمنٹ یہ کہہ رہی کہ کرپٹو سے اگر ہم لوگ آپ سے انکم ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ لیگل ہے ہو سکتا ہے کل ہم لوگ اس کو اللیگل گھوشت کر دیں تو آپ کا ٹیکس دیرا اس بات کا دھو تک نہیں ہے کہ یہ لیگل ہے کرپٹو مارکٹ ابھی بھی لاگل ہو سکتی ہے کسی بھی دنے اس کی کو مہاری گرمنٹ پورا سپورٹ کرتی ہے کرپٹو مارکٹ کو حماری گونٹ پورے تار سپورٹ نہیں کرتی اور پورے ورلڈ کے اندر بہت ساری اسے گرمنٹ جو کہ تھوڑا بہت سپورٹ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں پورے ورلڈ کے اندر بہت ساری ایسی گرمنٹ ہیں جہاں پر کرپٹو بلکل بین ہے اگر آپ注ہ رجز سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو آب بیچ سکتے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کرپٹو سے آپ نے گاڑیاں کھری دیا اپنے چیزیں کھری دیا اپنے سوٹ کھری دے اپنے مائے کیمراز کھری دیا کچھ بھی کھری سکتے ہو پاسبل ہے لیکن شیئر سے آپ سیدھا کھری تو فوقت نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلو یہ میں تمہیں دزار شیئر دے رہا ہوں یہ گاڑی میری ہوئی لیکن کرپٹو سے آپ گاڑیاں کھری سکتے ہو بہت ساری چیزیں ہے ہماری گو بڑا van و پکü سپورٹ کرتی ہے کیلئے مارکٹ garant کا ہماری گومنٹ Time my currency جو ہے دیشکی اس کو ہماری کھری کار touch loč ع hostel کچلاتی ہے اس کے اوپر کوئی control یا لکہ بھلکہ پ tentacle Uni collaboratla heads p police control ول continent مجھے بتائے کہ کوئی دیش کی سرکار پانے دیش کردک کسی اور currency کو کیوں اپنے پاس رکے گی تو ایک competition تیار کرے گی اسے چند سے ہمارے گ میں کسی اور دیش کے جو ہے coronavirus کو کسی بھی ڈھارتے اپنے دیش کے اندر پورے ڈھنگ سے لیگل نہیں کر سکتی کرپٹو مارکٹ کو کوئی چلاتا نہیں ہے کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا اور کیونکہ اس کو کوئی ریگولیٹ کرنے والا نہیں اس لیے اللیگل جگہوں پر جیسے ڈرگز کے لیے مافیا کے لیے کانٹرک کلنگ کے لیے ڈاغ ویب میں ہر اللیگل جگہ پر کرپٹو سے لین دینے ہوتا ہے جو کی شیئر مارکٹ کے اندر پاسیبل نہیں کرپٹو کتہ سکیم ہو سکتا ہے کوئی بھی چاہے تو آپ کے کوڈنگ لے کر کے آپ کو بائی بائی ٹارا کر سکتا ہے لیکن شیئر مارکٹ میں اگر سکیم ہوا تو آپ کی گورنمنٹ آپ کی کوٹ کا چہری اس سکیم کو اس شیئرز کو جو اللیگل طریقے سے آپ سے کھیچے گئے ہیں اس کو باپس کروا سکتی ہے تو یہاں پر سیکیورٹی ہے سپورٹ ہے یہاں کوئی سیکیورٹی کوئی سپورٹ نہیں کرتی اس کا سسٹم جو ہے وہ ڈیسنٹ لائی سسٹم پر چلتا ہے جو اس کو فائدہ بھی دیتا ہے اس کا نقصان بھی ہے شیئر مارکٹ ایک مارکٹ کی طرح ہے ایک ویجیٹیبل مارکٹ کی طرح ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور وہاں پر ویجیٹیبل آپ خریدتے ہیں اسی دنگ سے کرپٹو مارکٹ کے اندھا اگر آپ کو کوئن خریدنے جیسے ریپل ہے بیٹ کوئن ہے ایتھیریم ہے وہاں پر جا کے آپ ان کوئن کو آپ خرید سکتے ہو بیچ سکتے ہو شیئر مارکٹ کی ایکشنجز کون کون سی ہے بی ایسی ہے این ایسی ہے کرپٹو مارکٹ کے ایکشنجز ہے وزیر ایکس ہے کوئن ڈی سی ایکس ہے کوئن سوچ کبیر ہے جہاں پر اپنے شیئرز کو آپ خرید سکتے ہو آپ بیچ سکتے ہو آپ نے شیئر مارکٹ میں پچھلے ایک ہفتے میں ایک مہینے میں ایک سال میں دس سال میں کتنا کمایا کتنا گوایا یہ آپ کے پورٹفیلو میں سب دیکھتا ہے اسی رنگ سے کرپٹو مارکٹ کے اندھا جو آپ کے ایکشنجز ہوتی وہ آپ کو والٹ دیتے ہیں جس والٹ کے اندر آپ کا جتنا بھی منافع آپ کا جتنا بھی نقصان ہے اس والٹ کے اندر ایسے پورٹفیلو آپ کو دکھائی دیتا ہے چلاکیاں ہیرا فیریا مینپلیشن شیئر مارکٹ میں ہیں وہ ہوتی ہے زیادہ سمال کیپ کے اندر کیونکہ سمال کیپ کے اندر پیسہ لگا کر کے شیئر کو جمپ کرائے جا سکتا ہے اسی رنگ سے آپ کی کرپٹو مارکٹ کے اندر بھی جو چھوڑے چھوڑے کوئنز ہیں ان کے اندر سکیمز ہیں اس کے اندر ہیرا فیریاں ہیں مینپلیشنز ہیں وہاں پر بھی کوئنز کے پرائس کو مینپلیٹ کیا جاتا ہے چاہے مارکٹ کرپٹو یا چاہے مارکٹ شیئر کی ہو چلاکی ہر جگہ ہوتی ہے مینپلیشن دونوں جگہوں پر ہے سمالداری آپ نے دونوں جگہوں پر رکھنی ہے لارج کےپ کی کم نیز کے اندر موسٹ مینپلیشن پوسیبل نہیں ہوتا اسی دنگ سے یہاں پر جو ایتھیریم ہے ریپل ہے آپ کا بیٹ کوئن ہے یہاں پر بھی مینپلیشن پوسیبل نہیں تو اگر آپ کو جب بھی آنا ہے ایسے کوئنز میں جاؤ ایسے شیرز میں لگاؤ جہاں پر مینپلیشن کم سے کم ہو سکین کم سے کم ہو تو انویسمنٹ کرنا چکوئنز میں گوڈ آئیڈیا انویسمنٹ کسی نئے کوئنز میں کرنا بیڈ آئیڈیا شیر مارکٹ کے اندر پورا ٹریک کر سکتا اس کا پورا فنڈامیٹل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کے پرموٹرز کون ہیں اس کا پورا ٹریک مہینوں کا سالوں کا آپ کے پاس ہوتا ہے یہاں نہ کہ برابر فنڈامیٹلز کا پرموٹرز کا کون ہے کہاں ہے کس دیش کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے شیر مارکٹ میں آپ کو بتایا ہوتا ہے آپ اپنی کے حصے دار بنتے ہو یہاں کوئی حصے داری بنتے کوئی حصے داری کرو صرف سوچنا ویڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا اور اگر آپ ساتھ میں فورا ٹریک کرنا چاہتے ہو ایک سیم ڈاٹ کام کو فورا ڈاؤن لوڈ کرو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائے گا بونس ہے آفرز ہے ڈے روز سرپرائز ہے آپ کے لیے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر آپ چینل